بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اجمل پراپرٹیز ناظرین سے گزارش ہے یہ سب سے پہلے چینل سبسکرائب پہلا اور ویڈیو دوستوں سے شیئر کر دیا کریں تو ناظرین سب سے پہلے میں اگر میری آج کی ویڈیو میں ساؤنڈ کا کوئی ایشیو ہو آواز کا تو معذرت اس لیے چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہم نے اپنے پروجیکٹ پر اوپر کام شروع کیا ہوا یہ پہاڑ کا آلموسٹ جو ڈاپ ہے اور ابھی کچھ ہیریہ ہمارا یہاں پہ انڈر کنسٹرکشن ہے روڈ کا تو گاڑی چکے نیچے کھڑی کرنی پڑتی ہے اور ظاہر ہے یہ آج پاکستان میں دوسرا روزہ بھی ہے تو میں نیچے سے پیدل چل کے آیا ہوں روزے کے ساتھ مائیک میں اپنا جو آنا وہ گاڑی کے اندر بھولایا ہوں تو بہرحال میں ضروری سمجھ رہا ہوں کیونکہ اپنے اس پراجیکٹ کی اپنے تمام اوورسیز ویورز اور ہمارے جو دو سباب ہیں اور ہمارے جو سبسکرائبر ہیں اپنے ہر پراجیکٹ کی خاص اور بے آف ڈیٹ میں شاہد انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کی شکل میں دیتا رہوں گا اور یہاں ہم اس پراجیکٹ کے اوپر الحمدللہ کافی بڑا پراجیکٹ ہے اور یہ ہمارا فارب ہوسٹس کا پراجیکٹ ہے اسلام آباد کے اندر اس کو کہتے ہیں شادرہ ویلی انتہائی خوبصورت ویلی ہے زبردست ہے اسلام آباد سے قریب ترین ہے اور یہ جو اسلام آباد کے اندر قائد عظم یونیویسٹی ہے یہ تھاڈ ایونیو جہاں پہ وہ ایمبیسیس وغیرہ ایمبیسی ایریا اس سے قریب ہے ہر لی آپ کو اسلام آباد سے آتے جاتے اس جگہ پہ دس بارہ منٹ لگتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ قریب ہی ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ مری اسلام آباد کا بائی پاس یا رنگ روڈ کا ایک پارٹ یہاں سے گزر رہا ہے جو کہ جلدی یہاں وہ ہو جائے گا کام اس کے پر شروع اور وہ یوں ہی اپریشنل ہو گیا تو آپ کی یہ جو اسلام آباد مین سیٹی ہے بلو ایریا وغیرہ یہاں سے ہارلی ساتھ آٹمنٹ کا ڈسٹنس رہے جائے گا اور ائرپورٹ آپ کا مندرہ منٹ کا نیو ائرپورٹ اسلام آباد تو ناظرین یہ پہاڑوں کے اندر گھرا ہوا زبردست ہمارا شادرہ ویلی کے اندر پراجیکٹ ہے بہت ساندار خوبصورت ویلی ہے لش گرین یہ علاقہ ہے یہ دیکھ لیں یہ ایک ہم یہاں مارڈل ویلہ جس کو ہم شلے کیا ہم نے رام دیا ہے یہ شلے ہم بنا رہے ہیں اور یہاں دیکھ لیں یہاں سے میں آپ کو ویلی کا ویو بھی دکھانا چاہ رہا ہوں اور نیچے جو ایک ریور چل رہا ہے آج اس کے اندر پانی ذرا کم ہے لیکن ابھی انشاءاللہ بارشیں بیشن ہونے آنے والی ویسے یہ چشمو کا پانی یہاں سپرنگ وارٹر ہوتا ہے اس کے اندر وہ بھی انشاءاللہ یہ جون جولائی کے اندر یہاں پہ بہت زیادہ پانی ہوتا ہے یہ پریش وارٹر جس کو کہتے ہیں سپرنگ وارٹر اس ریور کے اندر شلتا ہے اور اس کے اردگیر یہاں پہ دونوں کو اطراف چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ بنے ہوئے یا چائے کافی آپ کو پکوڑے وغیرہ اور کھانے بہترین ملتے ہیں کہنے کا مطلب ہے یہ میں کہتا ہوں ریحیش بھی بہت عالی ہے وادی کے اندر ایک خوبصورت ویلی کے اندر اسلامباد کے اندر اور میں کہتا ہوں یہاں پھر پر رونک جگہ بھی ہے یہاں ہر وقت ٹورسٹ آئے رہے تھے اور یہاں پورے ملک سے آتے ہیں کیونکہ یہ بہت زبردست فیملی کے لیے پکنک پورٹ ہے تو یہاں پہ ہم نے اس پراجیکٹ کے اندر پرگرام بنایا ہے کہ پانچ پانچ کنال کے اوپر لوگوں کو شیلے یعنی کہ گھر بنا کے دیے جائے فارم ہاؤسز جس کو عام سادہ لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے اس کو نام شیلے کا نام دیا ہے تو یہاں ہم ایک مارڈل شیلے کے لیے کام شروع کرایا تھا آج سے دس بارہ دن پہلے یہ ہمارا آلموسٹ جس کو کہتے ہیں کنسٹرکشن کے لیے ایک ٹیرس یا جگہ جو ہم لیول کر رہے تھے بیڈ آلموسٹ ہمارا کمپلیٹ ہے یہاں پہ کچھ پتھر وطھر پڑے ہیں لیکن یہ ہماری پتھر پہاڑ میں ہمیشہ کنسٹرکشن کی ضرورت ہوتی ہے بنیادوں میں یہ پتھر یوز ہوتا ہے جب بنیادیں بناتے ہیں گھر کی اور اس کے بعد ریٹیننگ والز کے اندر بھی یہ دیکھ لیں ہماری ایکسیویٹر مشین نے کافی پراؤگریس دکھائی ہے یہاں پہ چند ہی دنوں میں یہ سارا نیچے سے لے کے یہ ہم نے روڈ بھی ڈیولپ کیا ہے نیچے اگر سے ہمارا کافی سارا روڈ پختہ ہے پکا ہو چکا ہے کنکریٹ کر دیے ہم یا بھی اس کو اسفالٹ کرنے لگے ہیں بلیک ٹاپ اور ساتھ ہی انشاءاللہ سٹریٹ لائٹس وغیرہ سیکیورٹی کا ہمارا گیٹڈ ہے یہ پراجیکٹ بڑا پراجیکٹ ہے اور فارم آسس کا یہاں پہ پانچ کنال سے لے کے اور بیس کنال تک کے فارم آسس ہے بہت ریزنیبل پرائیس ہے جیسے کہ دوستوں کو میں پہلے مطابع چکا ہوں یہاں ہم جو پانچ کنال کا فارم ہے وہ دیتے ہیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں ڈیٹھ کروڑ میں اور شلے ہم یہاں پانچ کنال کا دو بیڈ روم کا تمام بلک کار پارکنگ ہوگا اور دیگر چیزیں دے گے وہ تو وہ ہم ڈھائی کروڑ میں یہاں بنا کے دے رہے ہیں اس میں پانی کا بور ہوگا یہاں پہ ہم نے ایریا اس کے لئے دس کنال کا سلیک کیا ہے اور تاکہ یہ تھوڑا سا یہاں پہ ہم گارڈن بھی ڈیویلپ کریں گے اور یہاں پہ گریپس کا بھی ہم کریں گے ہمارا اس پروگرام کے اندر شامل ہے کہ کچھ شہریہ کے اندر گریپس لگائیں فروٹ فارمگ کریں یہاں پہ اور پھلدار درخت اور دیگر جو اچھے درخت ہیں یہ کچھ اس میں سے بڑے اچھے درخت ہیں اور کچھ جھاڑیاں ہیں جھاڑیوں کی ہم سپائی وغیرہ کر دیں گے اور جو درخت ہیں ان کو ہم انشاءاللہ مزید صاف سترہ کر کے ان کی گروت کے لئے اور مزید ہم ایک دامت کریں گے مزید اس کے اندر پلانٹیشن بھی کریں گے تھوڑا سا ایریا یہاں ایکسیویٹ کر کے یہاں آپ نے لیول جگہ کی ہے تو یہاں میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے اس شہلے کا جو پراجیکٹ ہے فارم آسٹس کا اس کے اوپر ڈیویلمنٹ کا بڑی تیزی سے ہے اور انشاءاللہ فارم یہاں بہت جلدی تیار ہو جائے گا جو دوست انٹرسٹڈ ہو رمضان کے اندر ہم نے پرائس بڑی ریزرنے پر رکھی ہوئے اور اس میں اچھا خاصا آفر کرے گے تو یہ جو دوست اس میں انٹرسٹڈ ہو فل فور رابطہ کریں اور یہاں پہ یہ ہمارا پراجیکٹ سمجھے آن ہے اور اس یہ بڑی تیزی سے اب ڈیویلپ ہو جائے گا اس کے اندر آبادی ہو جائے گی لوگ میں ہم اپنے فارم آسٹس بھی یہاں پہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ مادل فارم بھی ہمارا تیار ہو جائے گا اس میں ہم ریائش اکتیار کریں گے اس وقت دوستروں ناظرین یہ انتہائی اسلام آباد کی یہ خوبصورتی ہے کہ جب کبھی بھی یہاں موسم تھوڑا جس کو کہتے ہیں تلک ہی آتی ہے موسم کے اندر گرمی خاص طور پر تو اس میں اللہ کا فضل یہ ہے کہ باران رحمت شروع ہو جاتی ہے اور یہ میں شہدرہ ویلی کے اندر کھڑا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہیلٹاپ پہ ہوں ہم اپنا یہاں پہ کام کرا رہے ہیں اور مادل فارم کا بیٹ یا جس کو کہتے ہیں پیرس بنا رہے ہیں اور بارش شروع ہو گئی ہے کل پہلا روزہ تھا اور کچھ تھوڑی سی گرمی کا اثاث لوگوں کو ہو رہا تھا لیکن اس وقت الحمدلللہ میں کہتا ہوں میں یہاں پہاڑ کے اوپر کوئی چار پانچ سو پوٹ کی ہائٹ کے اوپر پیدل چل کے آیا ہوں کیونکہ نیچے تو ہماری گاڑی آئی ہوئی ہے تھوڑے سے فاصلے پر پانچ سو پوٹ یا چھے سو پوٹ نیچے مگر اوپر چونکہ روڈ یہ ابھی کچھا ہے اور اس میں کچھ پتھر پڑے اور اس کو ہم کام کر رہے ہیں سیٹل کر رہے ہیں اور یہ بختہ ہو جائے گا ہاں اگر بارش بہت تیز ہو گئی تو پھر ہمیں مشین کے یہ کام بروکنا پڑے گا تو ناظرین ابھی چونکہ بارش زور پکڑتی جا رہی ہے زیادہ اور نیچے میں اپنی گاڑی تک بھی پہنچنا ہوگا اس وقت تو بہرحال میں ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں جو ناظرین جو دوست انٹرسٹیڈ وہ ہمارے فارم آسزز نے تو اس وقت ہم چونکہ ایم ایڈیولمنٹ کے لیے ظاہر ہے ہر ڈیولپرز کو ضرورت بھی ہوتی ہے فنڈز کی اور دیگر ہم بہت ریزنیبل پرائس پہ اور بڑی نیگوشیابل پرائس کی اوپر ہم یہ لوگوں کو جو ہمارے بائیرز ہوتے ہیں قابل احترام ہمارے خریدار ہوتے ہیں ان کو سپیشل ڈسکورٹ دیتے ہیں تو ناظرین اب ویڈیو کلوز کرتے ہیں اجمل ملک کو اجازہ دیجئے ملیں گے اس طرح کی نیکس ویڈیو میں